بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز امید ہے آپ سب خیریا سے ہوں گے آپ سب کو میں اپنی یوٹیوب چینل ایوری ڈے سائیکالوجی میں ویلکم کرتا ہوں آج ہم سٹڈی کرنے لگے ہیں فارمیٹ آف ہیڈنگز ان تھیسز اکارڈنگ ٹو اپی اے سیون یہ اپیسوڈ 3 ہے جس میں ہم بتائیں گے کہ اوورال کمپلیٹ تھیسز میں کس طرح سے ہیڈنگز کو یوز کرتے ہیں اپی اے سیون کے اکارڈنگ لی اس سے پہلے جن لوگوں نے اپیسوڈ 2 نہیں دیکھا وہ ضرور دیکھ لیں تاکہ انہیں پتا چل جائے کہ اپی اے سیون میں لیول آف ہیڈنگز ہوتی کس طرح سے ہیں اور ان کی فارمیٹنگ کیا ہوتی ہے اس میں ہم بتانے لگے ہیں کہ اوورال پورے تھیسز میں کیسے آپ لیول آف ہیڈنگز کو یوز کریں گے آگے بڑھنے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ آپ کو اپکمنگ ویڈیوز ملتی رہیں سو دس اس فارمیٹ آف ہیڈنگز ان تھیسز اکارڈنگ تو اپی اے سیون بریفلی میں ایکسپلین کر دیتا ہوں کہ جو لیول آف ہیڈنگز ہیں فائیو لیول آف ہیڈنگز یوز ہوتے ہیں اپی اے سیون کے اکارڈنگلی کیونکہ آپ یہاں سے دیکھ سکیں گے کہ وہ فائیو لیول آف ہیڈنگز کون سے ہیں سب سے پہلے ہم ان کو ایک بات دیکھ لیتے ہیں یہ لیول ون میں سینٹر ہوتی ہے ہیڈنگ بولڈ ٹائٹل کیس کپٹلائزیشن یعنی ایچ فرس ورڈ کپٹلائز اور اس کے ساتھ یہاں سے پیرگراف سٹارٹ نہیں ہوتا بلکہ ایک سپریل لائن میں نیو پیرگراف بگنز آن نیکس لائن پھر جب ہم سیکنڈ کی بات کرتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں اگر یہ ہی فرس لیول کی ہیڈنگ ہیڈنگ کو فلیش لیفٹ کر دیں لیفٹ لائن کر دیں تو یہ سیکنڈ لیول کی ہو جاتی ہے فلیش لیفٹ ریمیننگ سیم ہے بولڈ ٹائٹل کیس کپٹلائزیشن اس کے بعد اگر نیو پیرگراف بگنز آن نیکس لائن سیکنڈ لیول کی ہیڈنگ کو اگر آپ تیلیس آئیز کر دیں تو یہ تیلیس میں ہو تو یہ تھرڈ لیول کی ہوگی یہ دیکھیں آپ بولڈ کیس ہے ٹائٹل کیس کپٹلائزیشن ٹائٹل کیس کپٹلائزیشن اور اس میں بھی فلیش لیفٹ جو ہے لیکن اس میں جسٹ اس کو ٹائٹلک میں کر دیا ٹائٹلک میں کر دیا اور اس میں دیکھیں نیو پیرگراف بگنز آن نیکس لائن اگرن سیم اسی طرح پھر جب فوت پہ آتی ہے یہ ہے انڈنڈڈ ہے یعنی آپ ٹائٹل پریس کریں گے سٹارٹ میں پھر ہیڈنگ ہوگی بولڈ ٹائٹل کیس کپٹلائزیشن پہ آئے گا اور اس کے بعد ساتھ ہی پیرگراف ہیڈنگ ہے اس کے ساتھ ہی سٹارٹ ہو جائے گا ٹیکسٹ یعنی جیسے ہی یہ فوت لیول کے آپ ہیڈنگ دیں گے اس کے ساتھ ہی پیرگراف کے بعد آپ نے سپیس دینی ہے اور سپیس کے بعد آپ نے پیرگراف اپنا ٹیکس سٹارٹ کر دیں جو بھی اس کے desenے آپ نے لکھنا ہے اسی فوت لیول کے ہیڈنگ کو اگر آپ اٹیلی سائز کر دیں یہ title case capitalization ending with a period same ہے title case capitalization ending with a period اور یہ بھی paragraph heading ہے end پہ period آئے گا اس کے بعد space اور اس کے ساتھ paragraph start کر دیں گے اپنا text تو first three headings جو ہیں first second third یہ paragraph headings نہیں ہیں heading separate line پہ ہوگی اور paragraph text separate line پہ ہوگا لیکن fourth اور fifth level کی heading paragraph heading ہے جیسی ہی heading end ہوگی اس کے end پہ full stop ہوگا period ہوگا اور اس کے بعد space اور اس کے بعد آپ نے paragraph اتنا ہے تو یہ جب اس کے لئے level of headings تھی اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو یہ level of headings ہیں یہ کس طرح سے use ہوتی ہیں ہمارے جب ہم thesis کو کی format کرتے ہیں تو اس کو کس طرح سے یہ use کرتے ہیں یہ ہم دیکھنے لگیں اب یہ دیکھیں یہ first level کی کیسے use ہوگی second third اور اس کے بعد پھر first کی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں level of heading level one heading آپ کی title of the research جو ہے وہ level one heading ہے یہ آپ دیکھیں ایک ہی centered ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ centered ہے centered کے بعد یہ bold face ہے اور یہ title case capitalization یعنی each first word capitalized اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو کہ یہ جو heading ہے اس میں آپ دیکھیں کہ یہ abstract جو ہے abstract کی heading اور اس کے بعد introduction کی اس طرح سے آپ دیکھیں level one heading ہے method, result, discussion اور references تو بیسیکلی یہ جو heading ہیں seven seven heading آپ کے thesis میں یہ first level کی heading ہوگی میں دوبارہ بتاتا ہوں centered یعنی بالکل center میں ہوگی آپ کے page اس کے document کے word کے bold face bold ہوگی title case capitalization جس کو آپ each first word capitalized بھی کہتے ہیں یہ جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں each first word capitalized ہے title case capitalization t and r capitalized اور centered board face title case capitalization ہوگی اور اس کے next یعنی اس line پہ next آپ کچھ نہیں لکھیں گے اس کے بعد جو next line ہوگی اس line پہ آپ جو اپنے text رکھنا ہے وہ لکھیں گے یہ heading آپ نے یاد رکھنی ہیں ان میں سے جو دو main headings ہیں جیسے ایک title of the research اور abstract اس کے بعد آپ دیکھیں یہ main chapters ہوتے ہیں thesis کے introduction method result discussion اور end references یہ تمام headings yellow color میں دیکھیں میں نے بتایا ہے کہ یہ تمام heading first level کی headings ہوں گی تو آپ اپنے thesis میں ایک ہی بار میں چیک کر سکتے ہیں یہ first level کی heading ہیں یا نہیں پھر آجاتے ہیں second level کی heading یہ introduction کے نیچے آپ دیکھیں heading ہوتی ہے آپ کے 3 variable ہیں for example تو آپ دیکھیں first variable name یعنی آپ first variable name second کا لکھا پھر third کا لکھا آپ کو میں نے پہلے بتایا کہ first level heading ہے اس کو left line کر دیں flash left second بن جاتی ہے second میں کیا ہے again وہ ہی ہوگی first میں کیا تھی bold first word capital is first variable name اور اس کے بعد یہ left line ہے اس کو just left line کیا ہے تو یہ second level کی heading بنگی اس طرف first variable name second variable name third variable name اس کے بعد rationale کی heading conceptual framework کی heading objectives hypothesis and operational definitions یہ heading second level کی ہوں گی پھر آپ آگے دیکھ سکتے ہیں کہ headings ہیں کون کون سی second level کی ہیں یہ آپ دیکھیں participants measures اور اس کے بعد procedure آپ کے method میں یہ tین headings جو ہیں یہ second level کی ہوں گی participants measures اور procedure پھر آپ کے discussion میں implications and future directions limitations and future directions implications اور conclusion کی heading second level کی ہوگی تو اس طرح سے آپ کو پتا چل گیا کہ second level کی headings ہوں گی جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ introduction میں variable کے main جو variable کے names ہیں اس کی نیچے sub headings بھی ہو سکتے ہیں لیکن اگر minimum یہ ہے کہ آپ تین variables related literature review ہے اس کو describe کرتے ہیں first variable second third rational آج جاتا ہے اور اس کے بعد conceptual framework objectives hypothesis اور operational definition اب third level کی heading second variable name third variable name آپ نے first variable اس کی لکھی second variable کی لکھی third level of heading اس طرح جب میز second level heading تھی اور اس کی نیچے اپنے first scale name second scale name third scale name یہ تین وں third level کی بن جاتی ہے یعنی bold face title case capital ization جس کو each first word capitalize بھی کہتے ہیں اور then یہ flash left flash left بھی ہے just regular بھی italicize third level heading جو ہے تو یہ second level third level کی بن جائے گی تو اس طرح آپ ریکھ سکتے ہیں ہمارے introduction میں اگر آپ introduction میں variables لوگ use کرتے ہیں تو third level کی بھی آتی ہے even fourth کی بھی اور اس کے بعد لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ operational definitions جو بھی جب آپ variables کی لکھیں گے تو third level heading ہوگی آپ first chapter میں اور second chapter یعنی methodology میں method میں آپ instrument name separate heading under first instrument name second third level وہ third level heading ہوگی اس طرح سے یہ ہم جو different level of heading وہ use کرتے ہیں APA 7 کے accordingly تو آپ یالو color سے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ آپ تین headings title abstract introduction method discussion references یہ first level کی ہیں پھر آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ second level کی heading ساری highlight کی ہوئی ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پھر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ sky blue color میں third level heading اس طرح سے آپ اپنے thesis کی complete heading کو خود check کر سکتے ہیں کہ کیا آپ صحیح heading اپنے thesis میں دی ہیں یا thesis میں نہیں صحیح سے اپنے heading جو ہیں ان کو وہاں پر properly format نہیں کیا اب میں ایک example کے طور پر دکھاتا بھی ہوں کہ اگر title تھا تو اس میں سے کیسے heading ہونی چاہیے تھی تو پھر آپ کو زیادہ بہتر understand کرنے میں مدد ملے گی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ title of the research اور title of the research لکھتیا effect of center میں ہے bold ہے title case capitalization جس کو کہتے each first word capitalize آپ دیکھ سکتے کہ اس میں سب کا جو first word ہے وہ capitals میں ہے پھر ہے یہ دیکھیں اب دیکھیں اب سکشن اور ریفرنس اب second level کی دیکھیں میں لکھا first variable name second variable name third variable name pro social behavior first variable name antisocial behavior second variable name happiness third variable name اب اس کی نیچے جائر ہے اس کے literature review آئے گا پھر rationale یہ typical headings ہیں جو تمام pieces میں ہوتی ہیں mostly rationale conceptual framework objectives hypothesis operational definition اب operational definition میں کیا لکھا تھا first variable second variable third variable operational definition first was pro social behaviors antisocial behaviors happiness دیکھیں bold اس کے اپلائزیشن ہے اور italic میں ہے پھر method آ جاتے ہے اس میں آپ دیکھیں participants کی typical heading ہوتی ہے وہ یہاں پہ دیکھیں participants اور یہ کی ہے پھر یہ first scale name second scale name third scale name first scale دیکھیں prosocial behavior scale antisocial behavior scale subjective happiness scale اور اس کے بعد پھر procedure results discussion اور یہ limitations and future directions implications conclusion اور پھر آپ کی references آ جائیں گے اس طرح سے یہ 5 levels of headings ہیں ان کو اپنے جو اپنا thesis ہے اس کو format کر سکتے ہیں یہ 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 پہ 4 کے بعد 5 ہونا چاہیے تھا تو یہ 5 levels of headings ہوتی ہیں جن کو فالو کرتے ہوئے اپنے پورے thesis آپ ایک بار دیکھیں کیا آپ کی headings جو ہیں ان کو properly APA 7 کے 5 level of headings کے ساتھ format کیا گیا ہے یا اس میں کوئی آپ کو لگتا ہے کہ deficiency ہے تو امید ہے آپ کو فائدہ ہوگا آپ اپنے thesis کو proper APA 7 کے accordingly structure کرنے میں اس ویڈیو سے help لے سکتے ہیں اپنا بہت سا خیال رکھے گا اللہ حافظ